اسلام علیکم جو کاشکار بھائیو یہ بات کرتے ہیں آج گنے کی لیٹ کرشنگ کے حوالے سے کہ پاکستانی کاشکاروں کو اور پاکستانی مشہد کو اس کا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اس وقت اور بھارتی سرکار جو ہے اس سے کیا فائدہ رہنے والی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گندم کی کاشک کے حوالے سے تو کاشکار بھائیو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سندھ میں اس دفعہ جو ہے سلاب کی صورتحال کے وجہ سے وہاں پر جو ہے گندم کی کاشت کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس حوالے سے پنجاب کی کاشکاروں کو جو ہے وہ گندم کی کاشک کے لیے تارگر جو ہے وہ پورا کرنا ہوگا پنجاب کے کاشکاروں نے اس صفحہ کنولا اور رائے کے ریٹ کو دیکھتے ہوئے زیادہ جو ایریا ہے وہاں پر اس وقت کنولا یا رائے کو کاشک کیا ہوا ہے تو کاشکار بھائیو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو گندم ہے اگر کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوتا جلدی یا شوگر میلز اور گورنمنٹ کے درمیان جو ریٹ کے اوپر جو تنازہ چر رہا ہے وہ اگر ختم نہیں ہوتا تو پھر جو گندم کی کاشت ہے وہ لیٹ سے ریٹ ہوتے جائے گی شوگر میلز کی طرف سے ایک اہم مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو فالتو چینی کا سٹاک ہے اسے برامت کیا جائے جس سے ایک کر برادر کے قریب جو ہے وہ ذرہ مبادرہ حاصل ہو سکتا ہے جب بیرونی یعنی انٹرنیشنل منڈی کے اندر فی ٹان ریٹ چینی کا پانچ ساٹھ ڈالر تھا تو اس وقت حکومت نے جلتسپی نہیں لی ایک اور اہم جو مسئلہ سب سے اہم ہے وہ سیاسی عدم حصہ کام کا اس وقت ملک کے اندر ہے حکومت جو ہے وہ اپنے مسائل کے اندر گری ہوئی ہے اس لیے وہ کاشکاروں کے اس مین اور دھرینہ مسئلے کو اس وقت حال نہیں کر پا رہی یعنی کہ اس وقت جو شگر میلز اور گورنمنٹ کے درمیان اور کسانوں کے درمیان جو گننے کے فی ماریٹ کا معاملہ ہے وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے اس وقت برونی منڈی میں جو ہے وہ پانچ سو اٹھائیس ڈالر فی ٹان ریٹ چینی کی قیمت ہے لیکن حکومت اس وقت ابھی بھی عدم جلتسپی لے رہی ہے ملک اندر گننے کے ساتھ ساتھ چکندر کے سے بھی جو چینی پیدا ہوتی ہے اس کے وافر سٹارک جو ہے پڑا ہوا ہے اگر اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا اضافی سٹارک چینی کا وہ برونی منڈیوں میں فروقت کرتی ہے تو اسے ایک کرب لازر کے قریب جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ سا نیا چینی کا سٹارک آ جائے گا اس کو بگر فروقت کرتے ہیں تو پھر ایک کرب لازر جو ہے مزید ذریعہ مبائلہ حاصل ہو سکتا ہے تو کاشکار بھائیو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فروری اور مارچ میں جو چینی کی فی ٹان قیمت ہے وہ چار سو ستائیس لازر ہو جائے گی یعنی اگر ہم اس وقت جو ہے بروقت جو ہے فیصلہ کر کے چینی فالتو فروقت کرتے ہیں تو ہم جو ہے ایک اچھا ذریعہ مبائلہ حاصل کر سکتے ہیں اب اس کے مقابلے میں بھارتی سرکار جو ہے وہ اپنی فالتو چینی میں سے چھے ملین ٹان جو ہے وہ چینی انٹرنیشنل منڈی میں فروقت کرنے جا رہا ہے جس سے وہ اربوں راظر جو ہے وہ کما سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس نے کرشنگ کا سیزن بھی شروع کیا ہوا ہے اس کے نئی چینی بھی مارکٹ میں آ جائے گی اور وہ بھی اس نے فروقت کرنی ہے تو کاشکار بھائیو ایک تو کرشنگ سیزن کو لیٹ کرنے سے ہماری گندم کا مسئلہ آ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر گندم لیٹ ہوگی تو کاشکاروں نے فوری طور پر چھٹے سے گندم کو کاش کرنا ہے جس سے پیداوار کم آنی ہے اس لئے کاشکار بھائیو گندم کے حوالے سے ہمارا ٹارگٹ نہ پورا ہونے کے وجہ سے ہمیں برونی منڈی سے مہنگے داموں جو ہے وہ گندم خریدنے پڑے گی اس لئے حکومت کو چاہیے کہ ہنگامی طور پر جو ہے وہ اضافی چینی کو برونی منڈی میں فروت کیا جائے اور اس کے ساتھ سا جو ہے کرشنگ سیزن کا آغاز کر کے گندم کی کاش کو یقینی بنایا جائے تاکہ کاشکاروں کو اور مشت کو نقصان نہ ہو شکریہ